دار الخیر فانڈیشن آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں حضرات اگرامی جس معاشرے اور سماج میں ہم بہتے اور بچتے ہیں بساوقات کچھ ایسی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں اور جنہیں انسان دوستی اور تعلقات کو نبھانے کے لیے اور اس دوستی اور تعلقات میں مزید پختگی پیدا کرنے کے لیے انسان ان کاموں کو کر بڑھتا ہے جبکہ ان کاموں کا کرنا یہ ناجائز اور غلط ہے اور وہ ہے کہ غلط کام میں اپنے دوست کی اپنے پروسی کی اپنے رشتہ دار کی مدد کر بیٹھنا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس عمل سے منع فرمایا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو اور گناہ ظلم ذاتی اور شرکسی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو وَتَّقُ اللَّهِ اور اللہ سے ڈیرتے رہو وَإِنَّ اللَّهَ صَدِيدُ اللَّخَابِ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سخت صدا دینے والا ہے بسا وقال سننے میں اور دیکھنے میں یہ چیز آتی ہے کہ ایک انسان ہے جو کوئی سعودی لیندین یا ڈیل کرنے والا ہے اب اس پر گواہ کی ضرورت ہے ایک انسان جا کر کے اس چیز پر گواہ بن جاتا ہے اور کہتا کیا ہے کہ میں کیا کرے گا ہمارا ساتھی ہمارا تو برا پریشان تھا اور اس کو یہ کام کرنا تھا اور اس کو کسے لون کی ضرورت تھی مجھ سے رہا نہیں دیا کہ ہمارا پروس ہے ہمارے پروس میں رہتا ہے برسوں سے ہمارا پروسی ہے یا ہمارا بہت پرانا دوست ہے یا ہمارے تعلقات ایسے ہیں تو رہا نہیں گا مجھ سے کہہ دیا تو میں نے کہا ہمیں گواہی دینے میں کیا چلے گواہ بن جاتے ہیں ظاہی سی بات ہے ایسی دوستی اور ایسے تعلقات میں اگر زیادہ ہمدردی ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ جو آپ سے ہو سکے اس کا آپ ہل کر دیجئے تعاون کر دیجئے مالی طور سے آپ اس کا ایک ہزار دیا مدد کر سکتے ہیں ایک لاکھ مدد کر سکتے ہیں جو آپ کی بس میں ہے کیا یہ ایسا ہے کہ اس پر مجھے گواہ بنا رہے ہو تو یہ تو کام نہیں ہو سکتا ہے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم کی حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے کھلانے والے لکھنے والے اور اس پر گواہ بننے والوں سب پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت بھیجی ہے اور کہا ہے ہم سوا یہ سب اس سودی کاروبار کرنے میں یہ سب برابر ہیں یعنی اس کا جو گناہ ہے اس پر جو وعید ہے اس گناہ پر اور اس وعید اور سزا میں یہ سب کے سب لوگ برابر ہیں تو وہی ایسا ہے کہ آپ میرے پروسی تو ہیں آپ میرے تو دوست ہیں آپ میرے رسیدار ہیں لیکن آپ کا جو حق میرے اوپر ہے اس سے کہیں بڑا حق اللہ تعالیٰ کا میرے اوپر ہے اور اس رب نے جو ہمیں کھلاتا ہے جو آپ کو کھلاتا ہے جو ہمیں رزق دیتا ہے آپ کو دیتا ہے جس رب کی دیوی زمین پر ہم چل رہے ہیں آپ چل رہے ہیں جس رب کی دیوی آسمان کے نیچے ہم سایا حاصل کر رہے ہیں اور کتنی بے شمار نعمتیں ہیں جسے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نوازے بھی یہ ہے تو اس رب کا حق یہ ہے اور اس رب کا فرمان یہ ہے حلائی اور نیکی کے کام میں مدد کرو اور گناہ اور ظلم اور ذاتی میں دوسرے کی مدد نہ کرو تو یہ ایسا گناہ ہے جو کبیرہ اور بڑا گناہ ہے اور یہ اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ پر لانت لے جی ہے اور کہا ہے یہ سودھ لینے والے دینے والے لکھنے والے اس پر غواہ بننے والے سب کے سب ملغون ہیں اور اس گناہ میں سب کے سب برابر ہیں تو میرے دوست میرے بڑوسی میرے رسیدار سواری آپ مجھے معاف فرمائیے گا میں معذرت خواہ ہوں اس پر آپ کی مدد نہیں کر سکتا ہوں اس پر آپ کی مدد نہیں کر سکتا ہوں تو یہ چیزیں ہمارے ہاں ہوتی رہتی ہیں اب یہ حال ہی میں کچھ دنوں پہلے ایک شہاب ایک سودھی کاروبار کرنے والے کو لے کر میرے آبز میں آگئے اور کہا ملالہ یہ بچہ ہے اور معاف شاہ اللہ نماز کا پابند ہے اور ایسا ہے وہ ایسا ہے لیکن اس نے کریڈٹ کار لے لیا تھا اور اس میں اس کی کریڈٹ ختم ہو گئی اور معاملہ یہاں تک آ پہنچا ہے کہ اب اس کے گھر بیشنے دنوں بتا گئی ہے وہ کہانی کیا کہ صاحب کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو ایک دوسرے سے انہوں نے اس کا پیریڈٹ کار لے لیا اور اس کو استعمال کرنے کیا یہ استعمال کرتی ہے کسی تیسرے کو دے دیئے اور تیسرا جو تھا وہ استعمال کر کے اور اپنا رکھو چکر ہو گیا جس نے اپنا کارڈ پر کار گیا تھا کہ آپ استعمال کرو اور کاروبار جو کچھ کرو کی بزنس جو خائدہ ہوگا پرافٹ اپنے پھٹی پھٹی تو کہتے ہیں کہ ننان نبی کا چکر بڑا قطرنات ہوتا ہے معاملہ یہ ہوا جو تو رکھو چکر ہو گیا نہ خدا ہی ملا نہ وہ سالے سنم نہ پرافٹ گیا اب گھر بیشنے کی میں بتا گئی تو بھائے اس کا مولانا کچھ کیا جائے تو میں نے کہا جو آئے ہو یہاں پر لے کر کے اس کو پرانی کریم کی آیت آپ کو معلوم ہے وَچَعَوَنُوا عَلَجْبِرِّ وَالْتَّقْوَا وَلَا چَعَوَنُوا اِلْتَّقْوَانَ کی نیکی اور ترہیزداری کے کام میں مدد کرو اور گناہ اور جاگتی میں مدد مدد کرو ظاہیر سی بات ہے اس نے جب یہ سودی لیندین کیا اور اس کا استعمال کیا تو میں تو کہوں گا کہ یہ انسان کا گھر نہیں مجرموں کو بھگنے دیا جائے تاکہ معاصرے اور سماج میں جو دیگر لوگ ہیں ان کے لئے عبرت ہو ہاں یہ انسان مجبور ہے کوئی انسان مجبور ہر انسان کے ساتھ معاملہ لیندین کا چڑھا اتار کا ہوتا رہتا ہے کسی طریقے سے مجبور ہے کسی سے ہتھوہاری کچھ لے لیا علاج کے لیے تعلیم کے لیے کچھ ایسا اب وہ وقت پہ نہیں دے پا رہا ہے اور جس سے قرض لیا ہے وہ تنگ کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نوازہ ہے آپ اس کی کچھ مدد کر دیجئے یہ ہے کہ نیکی اور بھلائی کی کام میں مدد ہے کہ جائز کام کے لیے اس نے قرض کسی سے لیا تھا اب اس کو نہیں ادا کر پا رہا ہے تو اس کو کر دے یا یہ ہے کہ ایسے ہی اس انسان کی وہ کمزور ہے ناتواں ہے ضرورت مند ہے اس کی ضرورت نہیں پوری ہو رہی ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نوازہ ہے تو ایسے ہی صدقہ و خیرات روازہ کلا ہوا ہے واللہ فی اونی لگ ما کان الگ فی اونی اخی اللہ تعالیٰ بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے تو آپ کو جو ہو سکے اس کی آپ تعاون اور حل مال کے ذریعے سے کر دیجئے تاکہ اس کا مصلح حل ہو جائے تو یہ چیزیں انسان کے دل و دماغ میں ہونی چاہیے اور یہ ہے کہ ہم دردی بجا ہونی چاہیے ہم دردی بیجا نہیں ہونا چاہیے بسہ اوقات دیکھئے کہ دو لوگ ہیں آپس مگڑ گئے اور آپ ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا جو دوست ہے ہمارا پڑوسی ہے اسی کی زیادتی ہے اسی کی غلطی ہے لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ بولیتے ہیں کیا کرے وہ دوست تھا وہ پڑوسی تھا ادنا بولتے تو بھی بات نہیں تھے اگر وہاں کھڑے تھے ہم خاموش رہتے جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ زیادتی اسی کی ہے شرکسی اسی کی ہے سامنے والے کا بے قصور ہے اس کی غلطی نہیں ابتداء سب کسی کی ہے تو ایسی صورت میں بھی وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِسْمِ الْدُوَانِ گُنَاہ اور زیادتی میں شرکسی میں مدد مت کرو یہاں آپ اس کی مدد اس لئے کر رہے ہیں اس کی طرف سے آپ اس لئے دوڑ رہے ہیں اس کی طرف سے آپ اس لئے آواز بلند کر رہے ہیں کہ وہ آپ کا پڑوسی ہے آپ کا دوست ہے آپ کا رشتہ دار ہے جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ سامنے والا تو ہونا ہی چاہیے کہ آپ اس موقع پر آپ کا رول یہ ہو کہ بھئی جو حق پر ہے اس لئے آپ ساتھ دیں گے اور یہ جو سامنے ہے جو زیادتی کر رہا ہے اس کو آپ دبائیں وہ آواز اس کے اوپر استعمال کریں کہ بھئی کیوں ایسا کرتے ہو وہ انسان بے قصور ہے اس کو پر زیادتی کیوں کرتے ہو اس کو ایسا کیوں کرتے ہو غلطی تو آپ کی ہے آپ نے ایسا کیا آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے یعنی اگر انسان نے اس اصول اور ذاقتے کو نہیں اپنایا کہ نیکی اور بھلائی کے کام میں مدد نہیں کر رہا ہے اور گناہ اور سرکسی کے کام میں مدد کر رہا ہے وہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے دنیا کے اندر تم کو اختیار ہے کرتے ہو منوانی زندگی گزارتے ہو لیکن اس جرم کے پاداس میں تم کو ہمارے ہاں سخت سزا ملے گی سخت سزا سے میں دو چار کر دوں گا اور وہ سخت سزا عذابی الہی کی شکل میں دنیا میں بھی ہو سکتا ہے اور اگر دنیا میں میں نے تم کو چھوٹ دے دی تو یہ ہے کہ آخرت کے عذاب سے بچ نہیں سکو گے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کی مدد نیکی اور بھلائی کے کام میں کرنے کی توفیق ادا فرما لیکن موسیقی